جمران خان صاحب کا جلسہ تھا مانسیرہ کے اندر اس کو ڈائسیک کریں گے تفصیل سے اس کو پر بات کریں گے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ کو ہر صورت جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑے گا اس مرتبہ وہ بیسکلی دعائیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے میں آج سے شباز شریف کا نام جو ہے چیری بلوسم رکھوں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کروں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین اس ویلوک کے اندر دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں ایک معاملہ جو ہے وہ تو ہے عمران خان صاحب کا جلسہ تھا مانسیرہ کے اندر اس کو ڈائسیک کریں گے تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے کون سی امپورٹنٹ باتیں اس کے اندر کہیں وہ کتنی ٹھیک تھی کتنی غلط تھی اس کے اوپر کچھ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر پہلے خبر ہے اس کے اوپر بات کر لیں عمران خان صاحب کا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا پرائم منسٹر آفس کا جو ایکچولی آفیشل یوٹیوب چینل تھا آج اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اس کا نام جو ہے وہ خالی عمران خان ہو گیا ہے اس میں سے پرائم منسٹر آفس کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اب یہ بڑی سٹرینج بات ہے کہ ظاہری بات ہے وزیراعظم ہاؤس کا مطلب یہ نہیں ہو وزیراعظم کے دفتر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی پیش تھا یہ وزیراعظم کا وزیراعظم ہاؤس کا تھا وزیراعظم کوئی بھی ہو یہ اس کی ملکیت ہوتا ہے تو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اب اس کے اس سلسلے میں جب ایک جیو ٹیلیویجن نے جب پوچھا عمران غزالی صاحب جو بیسکلی ڈیجیٹل میڈیا کو سنبھالتے ہیں اس حکومت کے اندر جنرل مینجر ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو صرف فیس بک اور ٹوٹر اکاؤنٹ سے بھالتے ہیں ہمیں نہیں پتا یوٹیوب جو ہے وہ کس کے پاس تھا اب یوٹیوب کا پیج یعنی یہ بیسکلی یا پھر پارٹی کا کوئی کارکن چلا رہا تھا تو پارٹی کا کارکن جو ہے پرائیم نسٹر آفس کے نام سے پیج چلا رہا تھا اگر چلا رہا تھا اگر کا لفظ اس میں شامل ہے تو یہ ایک اور بہت بڑی بے وکوفی ہے کہ اتنے بڑے دفتر کا پیج جو ہے وہ کوئی پارٹی کا کارکن چلا رہا تھا بہرحال یہ رات و رات یہ کاروائی ہوئی ہے اور اب وہ نام جو ہے عمران خان ہو گیا پہلے اس پہ جو ویریفائی ٹک تھا پرائیم نسٹر آفس کا اب وہ بھی غائب ہو گیا کیونکہ یوٹیوب پیج کے اوپر جب آپ نام چینج کرتے ہیں تو وہ ویریفکیشن کا بیج جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے تو ویریفکیشن کا بیج بھی چلا گیا ہے اور اب اس پیج کا نام جو ہے وہ عمران خان ہو گیا ہے ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی اب آجائیں مانسیرہ کے اندر بیسیکلی جو سپیچ ہوئی ہے ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اچھا ایک تو ان کو منع کیا ہے کہ بھئی آپ نے جا کے یہ جلسے جلوسوں کو آپ نے اس پر تقریر نہیں کرنی لیکن اس کے باوجود دیا گئے ان کو پہلے بھی پچاس پچاس زار پر جنمانہ ہو چکا ہے لیکن جوتی کی نوک کے اوپر کانون کی ایسی کی تیسی کیا فرق پڑتا ہے ویسے اگر آپ ان کی باتیں سنیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تقریر کے اندر بھی آج اس تقریر کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ جی میں ایک ایسا نظام چاہتا ہوں جہاں پہ طاقتور جو ہے وہ کانون کے سامنے برابر ہو تو یہاں پہ کانون جو ہے وہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے جلسے نہیں کرنے لیکن یہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے میں تو کروں گا جائے تو وہ کرتے جا رہے ہیں اچھا بہرحال اچھا جی مانسیرہ کے اندر جب بھی یہ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا وہی ٹپیکل جو ایک نیا کام سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جی ڈیزل 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 اور ہر جگہ جو ہے وہ ڈیزل ڈیزل کے نارے لگ رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ تھی اس کو خراج تحسین پیش کیا پھر انہوں نے کہا کہ جی میں مولانا فضل الرمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں تو عوام جو ہے وہ ڈیزل ڈیزل کے نارے مارتی ہے بھئی آپ نے یہ کام شروع کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا یہ آپ نے سب سے زیادہ کیا ہے آپ نے اپنے ورکروں کو اس لائن کے اوپر لگا دیا ہے جس کی ویسے یہ بتمیزیاں وہ کرتے ہیں یہ وجہ تھی اچھا پھر ہاں اب آگے بڑی انٹرسنگ بات انہوں نے کی انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں میں اللہ اور رسول کا نام لے کے ووٹ لینے کے لئے کبھی نہیں آتا میں اس نام کے اوپر کبھی ووٹ نہیں لیتا آگے جو پوری تقریر تھی اس پوری تقریر میں مذہب کارڈ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرابا تھا ہر جگہ مطلب ڈسکشن ایون یہ جو ابھی ستائیس کا جلسہ ہو رہا ہے اس کا جو انہوں نے وہ بنایا ہے لوگو بنایا ہے وہ بھی مذہب کے نام کے اوپر ہے میں مختلف بینرز دیکھ رہا ہوں لاہور کے اندر جو لگے میں ہر جگہ وہ بھی ریلیجن کا مطلب وہ تحفظ ناموس رسالت اور اس طرح کی مطلب اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ ساری اس طرح کی لکھی ہوئے تو مطلب ریلیجن کو استعمال کیا جا رہا ہے برپور طریقے سے برپور طریقے سے اچھا اس کے بعد ہاں اس کے بعد ایک اور انہوں نے اپنی جب تعریفیں کر رہے تھے تو تعریفیں کرتے کرتے انہوں نے جناب ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں کرکٹ کی دنیا کا سوپر سٹار رہ چکا ہوں مطلب حد ہوتی ہے کہ آپ اپنے مو خود ہی میاں مٹھو کبھی آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہے جی میں جی انہوں نے سوپر سٹار رہ چکا ہوں میں فلان چیز کا ہیرو رہ چکا ہوں میں فلان چیز کا سوپر سٹار رہ چکا ہوں تو دنیا بولتی ہے یار یہ دوسرا بندہ بول رہا ہوں نا آپ کے بارے میں تو اچھا لگتا ہے خود ہی اپنے مو سے بول رہا ہے کہ جی میں کرکٹ کا سوپر سٹار رہ چکا ہوں مطلب پتہ نہیں ہے میں کیا بات کروں آگے چلیں ہاں انہوں نے کہا کہ جی اب وہ جو بات ہو رہی تھی کہ میں اللہ اور رسول کا نام لے کے کہ ہاں میں ووٹ مانگتا ہوں اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ جی آپ جب بھی نواز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ یہی اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ جی اے اللہ ہمیں جو ہے وہ نیکی کے رستے پہ چلا وہ جو برائی سے جو ہے وہ دور رکھ تو اسلامباد کا انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ بیس پچیس کروڑوں پہ کی جو ہے مڈیاں لگی ہوئی ہیں اور عمران خان کے خلاف ان لوگوں کا ضمیر جا گیا ہے دو رستے ہوتے ہیں ایک رستہ جو ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ یہ رشوت لے لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور دوسرا رستہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اور وہ ہوتا ہے کہ آپ نیکی کے رستے پہ چلیں اور بدی کے رستے سبتیں آپ کو دور رکھیں جب آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اور برائی کے سامنے جو ہے وہ آپ جھک نہیں سکتے مین مقصد جو ہے وہ یہ جو عمر بالمعروف ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جی آپ نیکی کے ساتھ ہیں اور برائی کے ساتھ نہیں ہیں تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ نیکی کے ساتھ ہیں اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو ایکشلی پھر آپ برائی کے ساتھ ہیں یہ ٹپیکل وہی آپ کو یاد ہوگا زیولک کے دور میں وہ جو ایک ریفرینڈم ہوا تھا کہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ زیولک کو ووڈ دیں ورنہ پھر نا کے اوپر ووڈ دیں تو یہ بالکل اسی طرح ریلیجن کاٹ کا استعمال جو ہے وہ اب کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نکھی کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے برائی کے ساتھ ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہاں انہوں نے کہا پندرہ مارچ کو اسلاموفوگیا کے حوالے سے دن منایا جائے گا یونائٹن نیشنز دیں یہ میری کافشوں کی وجہ سے ہوا ہے ہاں پھر انہوں نے کہا جناب ہرے پاسپورٹ کی ہم جب آئیں گے تو ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور کتنا آئیں گے بھائی اور کتنا آنا ہے آپ نے ہو تو گئے ساڑھے تین سال ہو گئے ابھی ساڑھے تین سال کے بعد آج پاکستانی پاسپورٹ کدھر کھڑا ہے اس کی کتنی کو عزت ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو رینکنگ آئی ہے میں کر چکا ہوں میں اس کے اوپر وی لاغ میرے خیال میں آخری چار یا پانچ ملکوں کے اندر پاکستان اس پر کھڑا گیا ہے یہ ہماری سیچویشن ہے تو لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی میں ہوں گا تو ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی طاقتور کمزور اور طاقتور طاقتور کے لئے قانون جو ہے وہ سب کے لئے برابر ہوں گے ہاں پھر انہوں نے کہا جی یہ تین چوہے نکلے ہوئے ہیں اور میں ان کو شکست دوں گا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو این ارو دے دیں اگر میں نے جس دن ان کے کیسز میں نے ختم کیے اس دن میں غداری کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو پھر انہوں نے اپنی جو اپنے کامشاہ میں اس کے انہوں نے ذکر کیا ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام انہوں نے کہا جی چودہ زار پر ہم فی بندے کو دے رہے ہیں دو کروڑ خاندانوں کو یہ دیا جا رہا ہے سٹنٹنگ کا ذکر کیا سود کے بغیر کرزے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اچھائی کے لئے جہاد ہمیں کرنا پڑے گا برائی کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا جہاد کرنا پڑے گا اللہ نے کہا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے اور میں نے اپنے پچھلے ویلوگ کے اندر بھی بات کہی تھی کہ نیوٹرل کون ہوا ہے وہ خود بھی کہتے ہیں نیوٹرل کون ہوا ہے اور اب جلسوں کے اندر آکے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ کو ہر سورج جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑے گا تو مین مقصد وہی ہے کہ بھئی فوج سے کہ بھئی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے وہ جس طرح پہلے انہوں نے بات کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے تھے اس مرتبہ وہ بیسکلی دعائیاں دے رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے پھر وہی مقصود چپٹاسی اس کے اکاؤنٹ سے اربو روپیہ نکلا وہ نواز شریف جو ہے وہ جھوڑ بور کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہاں پھر انہوں نے کہا جی آج تک کسی حکومت نے ایسی پرفارمنس نہیں دی جو ہم نے دی ہے کسی بھی حکومت نے یہ بھی انہوں نے اور اپنی تعریف خود کی انہوں نے کہہ جی بلکل ہم نے جیسی ہماری پرفارمنس ہوں کسی نے بھی نہیں دی ریکارڈ فصلے ہوئی ہیں جی ان کے دور کے اندر ریکوڈک کا فیصلہ آیا ہے بلوچستان کی حالت بدل جائے گی آئی اس ریکوڈک کے فیصلے کی بیعت سے ہاں پھر انہوں نے کہا جی سڑکے بنائی گئی ہیں اور تیس کروڑ روپے فی کلومیٹر کے حساب سے جو ہے وہ سڑکے بنائی گئی ہیں ایک ہزار ارب روپے ہم نے اس قوم کا بچایا ہے ریلوے کے حوالے سے بڑی امپورٹن انفرمیشن میں اس کو چیک کرنا چاہوں گا بڑی زبدست خوشخبری انہوں نے سنا دی ہے انہوں نے کہا جی ریلوے کو جو ہے اب ہم نفع میں لے ہیں اب نفع ہونا شروع ہو گیا ہے پہلے نقصان میں تھی اب نفع ہونا شروع ہو گیا ہے آزم سوابتی نے بڑا زبدست کام کیا ہے جی آئی پی پی سے ہم نے دوبارہ مزاقرات کر کے ان کے ساتھ ہم نے اپنے مہدے کو ری نیگوشیٹ کیا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا جی یہ تین پھر دوبارہ تین چوہے یہ نیا کام سٹارٹ ہوئے تین چوہے یہ تین چوہے بار بار کہتے ہیں انہوں نے کہا جی چوہا نمبر ایک شباز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے جلدی جلدی اپنی اچکن سلوالی اور میں آج سے شباز شریف کا نام جو ہے چیری بلوسم رکھوں گا کیونکہ وہ جہاں بھی کوئی جوتا دیکھتے ہیں تو وہ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ جو جوتا پالش کرنے والی بات ہے جو شباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں شاید صحیح کہہ رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا ہوں بس نہیں ان کا پوائنٹ ای فیو ہے لیکن یہ صرف شباز شریف صاحب کے اوپر فٹنی بیٹھتی ہے باب میں اتنا ہی کہوں گا یہ صرف یہ والی بات جو ہے نا یہ صرف شباز شریف صاحب کے اوپر فٹنی بیٹھتی ہے تئیسوہ اس کے بعد تھا جی ہاں جی شریف خاندان یہ آپ دیکھنا یہ کہ کر کے جو ہے یہ سارے لندن چلے جائیں گے اور شریف خاندان جو ہے اپنی سیاست اب لندن سے ہی کرے گا اور کچھ پتا نہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آنے والے چند سالوں کے اندر برطانیہ جو ہے وہ پاکستان سے کرزہ مانگے گا کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ سارا کا سارا لوٹ کسوٹ کر کے جو ہے وہ بیڑا گھر کر دیں گے یہ انہوں نے فرمایا پھر ظاہری بات ہے جو کراؤڈ سامنے آئے تھا اس کراؤڈ کو مخاطب کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا جی ستائیس کو آپ نے ہر صورت باہر نکلنا ہے اور میں ان کے جنازے کے اوپر جو ہے وہ اپنا نیا پاکستان میں کھڑا کروں گا یہ جو بیسیکلی جن اپوزیشن کے لوگوں کی جو بات تھی تو یہ جناب ساری سٹوری ہے پوری طرح کنسٹریشن جو ہے وہ ستائیس کے اوپر ہے پرسوں کے اوپر اب مجھے نہیں پتا آپ یہ کسوٹ کے ویلوگ دیکھ رہے ہیں اتوار ستائیس ساری کے اوپر ساری کنسٹریشن ہے اور وجہ صرف ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ لے کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بندہ لا کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سگنل پچھایا جائے کہ ہم بہت پاپلر ہیں ابھی بھی پاپلر ہیں تو برائے میرے بانیاں آپ نیوٹرل نہ ہو ہم لوگ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ لوگوں نے ہمیچ ہوئے وہ چھوڑ دیا ہے یہ ہر صورت پنڈی کو یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ وہ دوبارہ ان کو سپورٹ کریں بین مقصد یہ ہے یہ اسی لئے جلسوں کے اندر بار بار ستائیس کو پہنچیں سوشل میڈیا فون کال ہر ایک کو یہ کہنا کہ آپ اپنی ڈی پی بھی چینج کر لیں یہ والی ڈی پی لگا لیں یہ نیا کام سٹارٹ ہوا ہے کپتان والا لفظ استعمال وہ ڈی پی اپنی چینج کر دیں صرف ستائیس کے اوپر سارا فوکس ہے حکومت جاتی ہے بے شک چلی جائے لیکن ستائیس کا جلسہ جو ہے وہ ہٹ ہونا چاہیے اکلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ